بھارت پر قیام اٹھا دی تجارتی راستوں سے گزرنے کی اجازت ختم بھارت میں تاونائی کے بعد انسانی بہران کا خدشہ بھی پیدا ہونے لگا ستاون ممالک کی جنم سے یہ اقدام کیوں کیا گیا اور اس کے بعد بھارتی معاشق کتنے دن تک سلامت رہ سکتی ہے بارہ گھنٹوں میں اثرات آنے لگے اپوزیشن بھی میدان میں آ گئی آسام کے مسلمانوں کی للکار دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں تک جا پہنچی تجارتی راستوں سے گزرنے کی اجازت ختم بھارت میں تاونائی کے بعد انسانی بہران کا خدشہ بھی پیدا ہونے لگا ستاون ممالک کی جنم سے یہ اقدام کیوں کیا گیا اور اس کے بعد بھارتی معاشق کتنے دن تک سلامت رہ سکتی ہے بارہ گھنٹوں میں اثرات آنے لگے اپوزیشن بھی میدان میں آ گئی آسام کے مسلمانوں کی للکار دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں تک جا پہنچی عرب اور مسلم ممالک کے بعد اقوام متدہ کے تمام ممالک نے خموشی توڑ دی ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ اتر پردیش الیکشن میں مودی کون سی گیم چلانے کے چکر میں تھا جو اس کے گلے پڑ گئی ہے دوسرہ ستاون یورپی ممالک کے بعد اقوام متدہ کے ستاون اسلامی ممالک میں بھی بھارت کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز کر دیا گیا اور یہ تب تک جاری رہ گی جب بھارت میں مسلمانوں اور دوسری تمام اقلیتوں کے اقلاف دشتگردی بند نہیں کی جاتی نئی دمودی کے ہندتوہ پولیسیاں اس کو دن و دن دنیا بھر میں زلیل اور رسوا کرتی جا رہی ہیں اس وقت جتنے بھی ممالک کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلقات ہیں سب کے سب کمزور پڑتے جا رہے ہیں حال میں باعث عرب ممالک کی جنب سے بھارت کے اخلاف ایک ایسی کمپین کا آغاز کیا گیا تھا جس کا مقصد تیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرنا تھا اور آسام سمیت دوسری تمام ریاستوں میں ہونے والے مسلم قتلیام کو روکنا بھی تھا عالمی سفارتی احتجاج اور بائیکارٹ کے بعد نئی دمودی کے اخلاف ایک اور مہم شروع ہوئی ہے جو کہ بھارت کے معاشد کو تباہ کر دینے کے برابر ہے حال میں بائیکارٹ انڈیا کے بعد اسطاون اسلامی ممالک نے بھی بھارت کے اخلاف احتحاد کر کے بھارت کو ایک اور معاشد دھچکہ دے دیا ہے ان ممالک کی جنم سے بھارت سے درامت شدہ پریمیر قسم کے باسمتی چاول میں کینسر کے شکایت کے بعد برامت کنندگان سے کہا ہے کہ وہ فنکسائیڈ کا استعمال کم کریں جو کہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے لیکن سب میں سے بھارت کو سب سے زیادہ دھچکہ سعودی عرب کی جنم سے دیا گیا کیونکہ وہ بھارت سے باسمتی کا سب سے بڑا درامت کنندہ ہے جس میں دو عرب ڈالر یعنی کہ بارہ ہزار کروڑ روپے کی کھیپ کا ست فیصد حصہ بنتا ہے اس حوالے سے ریپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے بھارت سے آنے والی باسمتی کی کوالٹی چیک کے لیے سخت اصولوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹیسٹ کروانا شروع کر دیا ہے سعودی داروں نے کہا کہ ہمیں اب سنجیدہ ہونا چاہیے باسمتی ایکسپورٹرز اسوسییشن کے صدر وی جے سٹیا نے کہا کہ بھارت کے دو اہم ترین ریاستوں پنچھا اور ہریانہ میں حکومتوں کو اس پر فوری کام کرنا ہوگا اور فنگ سائیڈ کے ضرور سے زیادہ استعمال کو روکنا ہوگا جو کہ صحت کا مسئلہ ہے دوست دوسری جنب تمام مسلم مالک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں اور بھارت کو اس قدر شدید ہجکہ لگا ہے کہ بھاری مالی خسارے کا شکار بھارت کی قومی فضائی کمپنی ائر انڈیا کی نچکاری کر دی گئی نئی دمودی نے بھارت میں ظلم کا جو بازار گرم کا رکھا تھا آج وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور بھارت میں مسلم قطریام کا بدلہ جیسے تمام مسلم مالک نے لیا یہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے برابر تھا نئی دمودی کے تمام عرب مالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن اس سب کے باوجود عربوں سے یہ ایک بار تمام مسلم اور اسلام دشمنوں کو عملی طور پر ایک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں اس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس کا مطلب ملکی تباہی ہوگی کتر قوید اور سعودی عرب نے بھارت کے خلاف جو مرکز کردار ادا کیا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اب ایک ایک کر کے بھارت میں تمام سرکاری پروجیکٹ کے نچکاری کی جائے گی نئی دمودی نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے بھارت میں نفرت کا جو بیچ بویا تھا اس کا مقصد اپنی سیاست زندگی کو طول دینا اور اس ملک کو درشدگردی کا گہوارہ بنانا تھا درستب بھارت ایک ملک بن چکا ہے جس میں مسلمان عیسائی اور سکھوں کے ساتھ کوئی بھی دوسری تیسری اقلیت محفوظ نہیں اور آر ایسس جیسے انتہا پسند تنظیم یہاں پر کھل عام دندناتی پھرتی ہیں یہ وہ ملک بن چکا ہے جہاں پر دن دہارے ہی سڑکوں پر کسی کو بھی مسلمان کہہ کر یا کوئی بھی تحمت لگا کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی گھر کے باہر سوئے مسلمانوں کی گردن کارتی جاتی ہے اب بھارت میں ہونے والی قومی ائرلائن کی نجھکاری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عرب ممالک کی جنب سے بھارت کو کیسے دن میں تارے دکھائے گئے دوستو کشمی میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی قومی فضائی کمپنی کو ٹاٹا گروپ کے زیلی کمپنی ٹاٹا سنز نے مقررہ سرکاری قیمت تیس ارب روپے سے زیاد کی بولی لگا کر خرید لیا ہے اور وزید داخلہ امیر چاہ کی سربراہی میں کابینا ارکان کی ٹیم نے قومی فضائی کمپنی کی ٹاٹا سنز کو فروت کی منظوری دی دوستو اس کی ضرورت تب میں پیش آئی جب حالی میں ارب ممالک کی جنب سے بھارت کا بائیکارٹ شروع کیا گیا اور بھارتی قومی ائرلائن کو یومیا بیس کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا جس کے وجہ سے قومی فضائی کمپنی کے فروت کا فیصلہ کیا گیا دوستو بھارتی ائرلائن کے نلامی اور ارب ممالک کے غصے کا اصل سبب کیا تھا اب اس پر بات کرتے ہیں دوستو نئی تمودی کے خلاپورا ارب اور مسلم ممالک ایک ہو چکے ہیں جس کے بعد ہر طرف غمہ غصے کے لہر ہے آسام کی حکومت نے گزشتہ چند مہینوں سے کچی بسیوں کو خالی کروانے کی مہم چلا رکھی ہے حکومت وہاں مقیم افراد کو درانداز کہتی ہے اور اس طرح کے لاکھوں بے زمین اور غریب لوگ آسام کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ آباد ہیں ان کے خلاف حکومتی کاروئی کے دران زلہ داران کے علاقے سیپا جار میں ہونے والے تصادوں میں پولیس کی فائرنگ سے دو مسلمان شہد اور قریص زخمی ہوئے تھے جس کے بعد مسلمانوں کے لاش کے بے حرمتی کی ویڈیو منظریان پر آئی جو کہ دنیا بھر میں وائرل ہو چکی تھی ایسے میں عرب ممالک میں ہیشٹیک انڈیا مسلمانوں کو قتل کرتا ہے بھی ٹرین کرتا رہا جس میں انڈیا پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا ان ٹرینڈز میں بہت سے لوگوں نے بے گھر خاندانوں کے لئے اپنی حمایت کا اظہار کیا اور حکام کی جنم سے ان کے ساتھ سلوک کی مضمت کی دوستو کتاب اسلاموفویہ کے مصنف اور محقق خالد بیڈو نے اسے ریاستی حمایتی آفتہ اسلاموفویہ اور ہندو قومی تشدد کے طور پر بیان کیا تجزیہ نگار عبداللہ علامادی نے کہا کہ فوجی اور سیاسے طریقوں سے تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس بائیکارڈ کا احتیار موجود ہے ہمیں یاد ہے کہ بائیکارڈ فرانس ٹرینڈ کی کتنی اہمیت تھی ایک اور سارف نے لکھا کہ مسلمان انڈیا کو فرانس کی طرح گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دیں گے احمد قصیم نامی ایک اور سارف نے لکھا کہ عرب حکمران بہت کمزور ہیں وہ انڈیا کے خلاف کوئی کارروائے نہیں کر سکتے لیکن معاشر بائیکارڈ سے انڈیا کو تکلیف ہوگی اور ان کو بھی جو مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں ان کے خلاف حکومتی کارروائی کے دوران زلہ داران کے علاقے سیپا جار میں ہونے والے تصادوں میں پولیس کی فائرنگ سے دو مسلمان شہید ارکیز زخمی ہوئے تھے جس کے بعد مسلمانوں کے لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو منظریاں پر آئی جو کہ دنیا بھر میں وائرل ہو چکی تھی درسو ایسے میں عرب ممالک میں ہیش ٹیک انڈیا مسلمانوں کو قتل کرتا ہے بھی ٹرینڈ کرتا رہا جس میں انڈیا پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا ان ٹرینڈ میں بہت سے لوگوں نے بے گھر خاندانوں کے لئے اپنی حمالت کا اظہار کیا اور حکام کی جنم سے ان کے ساتھ سلوک کی مضمت کی درسو کتاب اسلاموفوبیا کے مصنف اور محقق خالد بیڈو نے اسے ریاستی حمالت یاہتہ اسلاموفوبیا اور ہندو قومی تشدد کے طور پر بیان کیا تجزیہ نگر عبداللہ علامادی نے کہا کہ فوجی اور سیاسے طریقوں سے تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس بائیکارڈ کا احتیار موجود ہے ہمیں یاد ہے کہ بائیکارڈ فرانس ٹرینڈ کی کتنی اہمیت تھی ایک اور سارف نے لکھا کہ مسلمان انڈیا کو فرانس کی طرح گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دیں گے احمد قسیم نامی ایک اور سارف نے لکھا کہ عرب حکمران بہت کمزور ہیں وہ انڈیا کے خلاف کوئی کارروائے نہیں کر سکتے لیکن معاشر بائیکارڈ سے انڈیا کو تکلیف ہو کی اور ان کو بھی جو مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں